موسیقی شان ہے کس شان کا مالک ہے یہ عصمت قصبی پہ فائز ہو جائے گا اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی صرف اس حساس کے ساتھ کہ میں کیا ہوں میرا مقام کیا ہے میری حیثیت کیا ہے غلطی کب ہوتی ہے طالب علم سے سستی کب ہوتی ہے طالب علم سے لغزش کب کھا جاتے ہیں جب یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں ہم کیا ہیں جب اپنی سنفی شخصیت اور سنفی پہچان بھول جاتے ہیں سنف طلاب سنف طالب علم بیان کیا ہے روایات کے اندر اللہ تعالیٰ نے روایات قدسی بھی ہیں آئمہ آتحار کی نبیوی روایات ہیں جس میں رسول اللہ کا فرمانہ ہے کہ نبیوں کے بعد انبیاء کے بعد جو صف اللہ نے مقرر کی ہے وہ طلاب دین کی ہے سفے انبیاء سفے معصومین کے بعد بغیر فاصلے کے جو انبیاء و معصومین کے بعد اللہ نے جن کا درجہ مقرر کیا ہے وہ طلاب ہیں خب اگر یہ حسیت پتا ہوا ہمیں کہ نبیوں کے بعد ہماری باری آتی ہے ہمارا نام آتا ہے پاکستان میں نہیں آتا پاکستان میں سرے سے کسی اچھائی میں طلاب کا نام آتا ہی نہیں ہے یہ بیکار طبقہ بے روزگار طبقہ اور بوجھ طبقہ سمجھا جاتا ہے میں اللہ کی بات کر رہا ہوں بندوں کی نہیں گمراہوں کی بات نہیں کر رہا زالین و مزلین کی بات نہیں کر رہا ابھی چند دن پہلے شاید چند ہفتے پہلے ہندوستان کے شیعہ بورڈ کے جنرل سیکرٹری نے میڈیا پہ انڈیا میں شیعہ بورڈ ہے وہاں اس کے جنرل سیکرٹری نے ایک موں سے کیا کہوں میں اس کے لیے لفظ جو مناسب ہو ایک چیز اس کے موں سے نکلی بکی اس نے اور وہ یہ کہ تمام مدارس بند کر دیے جائیں تمام مدارس مدارس دینی تمام مسالک کے شیعہ سنی سب مسالک کے مدارس بند کر دیے ان کے نزدیک یہ مقام ہیں ان کے نزدیک کالیج یونیسٹی کے طلبہ بہت عالی شخصیت رکھتے ہیں دینی طلبہ شخصیت نہیں رکھتے یہ بند کر دی لیکن اللہ کے بارگاہ میں اب زیرہ یہ شیطان کی زبان تھی شیطان کے نزدیک طالب علم کا یہ مقام ہے جو اس سیکرٹری جنرل کے زبان سے نکلا ہے شیطان بولا ہے شیطان طلاب کے بارے میں یہی نظریہ رکھتا ہے لیکن رحمان پروردگار رب کریم خالے کے کائنات خالے کے انسان اور جس نے انبیاء مبعوس کیے جس نے شریعت مقرر کی جس نے کتاب نازل کی جس نے آئمہ منصوب کیے اس پروردگار نے جب درجہ بندی کی انسانی درجات و مقامات انبیاء اور آئمہ کے بعد معصومین کے بعد جو صف مقرر کی وہ طلاب دین کی ہے یہ حیثیت اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ خدا کی بارگاہ میں یہ مقام ہے میرا اس سے کب لغزش ہوتی ہے اس سے کب کتا ہی سرزاد ہوتی ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک طرف سے انسان لبادہ طالب علمی بھی اوڑ لے اور دوسری طرف سے متزاد راہیں بھی اور متزاد آمال بھی انجام دے موسیقی